مفتی سلمان عزری صاحب کو آج گجرات کے عرولی ظلہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا عدالت کی کاروائی مکمل ہو چکی ہے اور اپ ڈیٹ بھی آ چکا ہے لیکن یہ اپ ڈیٹ تھوڑا سا مایس کن ہے لیکن آپ کو اپنے حوصلے پست نہیں کرنے ہیں اور مفتی صاحب کے لیے دعا کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا ہے ذرا سل آج مفتی سلمان عزری صاحب کو عرولی ظلہ کی عدالت میں پیش کیا گیا عدالت کی کاروائی مکمل ہوئی پولیس کی طرف سے دس روزہ ریمان کا مطالبہ کیا گیا لیکن جج نے مفتی سلمان عزری صاحب کو پانچ روزہ پولیس کے ریمان پر بھیجا ہے یہ ناظرین یہ بڑی خبر ہے مفتی سلمان عزری صاحب کو جج نے پانچ روزہ پولیس ریمان پر بھیجا ہے حالانکہ پولیس کی طرف سے دس روزہ ریمان کا مطالبہ کیا گیا تھا دراصل پولیس کی طرف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہمارے پاس مفتی صاحب کے خلاف کل دس پوائنٹس ہیں جن میں بینک کے فنڈی معاملات ہیٹ سپیچ اور دلیت اور بچھرے سماج کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور انہیں مجرور کرنے کے الزمات ہیں ان تمام معاملات پر تحقیقات اور تفتش کے لیے ہمیں دس دن کی ضرورت ہے لیکن جج نے صرف پانچ روزہ ریمان پر مفتی صاحب کو پولیس کی حراست میں بھیجا ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب کی جیسے ہی کچھ عدالت سے زمانت منظر ہوئی تو عرولی ظلہ کی پولیس نے مفتی صاحب کو اپنے تحویل میں لیا اور مفتی سلمان عزری صاحب کو اپنے ساتھ عرولی لے کر پہنچی ان سے پہلے خفیہ طور پر تفتش ہوئی جو ظلہ ستے کہ جو پولیس افسران ہیں یعنی کی نگرانی میں پوشتاش ہوئی کافی دیر تک پوشتاش کے بعد مفتی سلمان عزری صاحب کو کوٹ میں پیش کیا گیا آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو کوٹ میں پیش کیا جا رہا ہے مفتی صاحب کے تھکاوت اور نقاہت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے ان کو یکے بازے دیگرے عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے اور کافی دنوں سے سفر پر ہیں کیونکہ سب سے پہلے انہیں بومبی سے گجرات کے احمدباد لائے گیا پھر احمدباد سے انہیں جنہگر لائے گیا پھر جنہگر سے مفتی صاحب کو کچھ لائے گیا اور کچھ سے پھر آج مفتی سلمان عزری صاحب کو اولی ظلہ لائے گیا اس طرح کے مستسر کے دنوں کے سفر اور بار بار ذہنی تھکاوت کی وجہ سے ان کی اثرات کو جسم پر دکھائی پڑ رہے ہیں اور اس بارے میں کچھ لوگرات افوائیں فیلا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسے کہ ہمیں خبریں مل لگی ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو تمام سہولیات دستیاب ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے البتہ جو قانونی کاروائیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں پشتاج جس طریقے سے ہونی ہے وہ پشتاج ہو رہی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو ترہ ترہ کے باتیں آ رہی ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بس آپ سے بھی دعائیں کیجئے کہ پانچ دن کے بعد انشاءاللہ عزوجل جب مفتی صاحب کی پیشی ہوگی تو ان کو وہاں سے زمانت ملے گی ناظرین اس ویڈیو کو سنیں جس میں یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی سلمان عزری صاحب نے چونکہ دلیت اور بٹھلے سماج کے لوگوں کے دھارمک اور مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے ان کے دھارمک جذبات کو مجروح کیا ہے اس لیے یہ معاملہ بڑا ہے اور اسی معاملے کے تیات ان کی تفتیش ہو رہی ہے ب támp quello آپ کاریکن کا kings پروچه ناپیو تی сама doinی پ子 جے سنکرائل ہو جے چینل ہو چھے جے یوٹیوب چھے وغیرے پاس تھے جے مہیتی ملوانی چھے تینا ماتے اینی فیزیکل حاضرینی ضروری ہوئے اینگے نی رجوات کرتو نامدار کوٹے سبتر تاریکنا دستیس سودی ناریماند منجور کروا ماماویلا چھے وہی آپ مفتی سلمان عزری صاحب کی وکیل کے بات کو سنیں تو مفتی صاحب کی وکیل صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے کسی بھی سماج یا دلیس سماج کے دھارمک اور مذہبی جذبات کو ٹھےس نہیں پہنچائی ہے تے 2006 ماں رنویل سچر ریٹائر چیپ جسٹیس آب دلی ہائی کورٹ انا جے سچر کمیٹی نو جے احوال رجو کرے لو جے احوال نا ایک باغ تو کہ موسلمانوں نے حالت اسی اسٹی دلید کرتا پڑھن خراب پریشتی تیچے یہ رہی تے سمجھاوانو پریتنا مولانا صاحب نے کرے لو مفتی صاحبے یہ سچر کمیٹی نو جے احوال ہتو یہ احوال نا انو سندھا نے آمنیہ اسپیچ آپے لی چھے اما اسی اسٹی کے دلید لوگوں نو اپان کروانو کو ایرادو نہ ہتو دراصل معاملہ یوں ہے کہ مفتی صاحب نے ایک تقرید کی تھی جس میں مسلمانوں کے تعلیمی اور معاشی حالات کو اس طرح پر بتایا تھا کہ مسلمانوں کے جو ابھی معاشی حالات ہیں تعلیمی حالات ہیں خاندگی حالات ہیں دلید اور پٹھڑے سماج سے بھی بتر ہے دراصل مفتی صاحب نے یہ باتیں اس لیے کہی تھی کہ اس وقت جو سچر کمیٹی کی ریپورٹ آئے تھی اس ریپورٹ میں مسلمانوں کے معاشی سماجی اور خاندگی حالت واقعی دلید اور بٹھڑے سماج سے کم تر تھی تو اس لیے مفتی صاحب نے کسی بھی طرح کے سے دلید یہ بٹھڑے سماج کے جذبات کو ٹھس نہیں پہنچائی ہے بلکہ مسلمانوں کے سماجی اور تعلیمی اور خاندگی حالت کو بتانے کی کوشش کی ہے یہی بات یہ وقیل کہہ رہے ہیں گجراتی میں بول رہے ہیں اگر آپ گجراتی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ ان کی بات کو غور سے سنیں تو آپ کما حقوں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں ناظرین آپ سے بھی دعا کیجئے کہ پاس دن کے بعد مفتی صاحب کی دوبارہ پیشی ہوگی آپ سے بھی دعا کیجئے کہ جس طرح جونہگر اور کچھ عدالت سے مفتی صاحب کی زمانت منظر ہوئی ہے اور انہی زلاقی عدالت سے بھی ان کے زمانت منظر ہو جائے گی لیکن گزشتہ قل جیسے میں نے آپ سے التماس کیا تھا گزارش کی تھی اور مفتی سلمان عزیز صاحب کے بڑے بھائی مفتی زبیر عالم اس باہی نے بھی اپیل کی تھی کہ کوئی بھی عدالت کو سسٹم کو برا بھلا نہ کہیں اور مفتی صاحب کی اس طرح کی ویڈیو کو شیئر نہ کریں شورٹ ویڈیو کے شکل میں اس کو لوگوں تک نہ پہنچائیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے جو بھی آگے اپ ڈیٹ آتا ہے ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فولو نہیں کیا ہے تو اوپر فولو بٹن اس کو دبا لیجئے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو نجھے سبسکرائب کا بٹن اس کو دبا لیجئے